The Life TV سچ سب سے آگے نماز والے انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے دلی میں جس طرح سے ایک پولس والے نے نفرت بازی میں نفرت بازی کی نشے میں چور ہو کر نمازیوں کو سجدے کی حالت میں لاتے ماری تھیں دھکے دیئے تھے مکے مارے تھے مارا تھا اس کو جب پولس نے پکڑا اور اب اس کی طرف سے کچھ نفرت بازوں کی طرف سے ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے ایک ویڈیو ہے فرضی جس میں بھیڑ جو ہے ایک پولس والوں کو کچھ دھکے دے رہی ہے اور اس پر لکھا جا رہا ہے دلیپ کمار سنگھ جیسے نفرت باز کوئی ہوں گے دو کوڑی کے میں نہیں جانتا لیکن سوری پرطاب سنگھ جیسے نفرت باز نکلیں گے وہ مجھے اندازہ نہیں تھا اس آدمی نے کیا کیا بتاؤں گا لیکن دلیپ کمار نے جو لکھا ہے اس کو دلی پولس نے کوٹ کر کے لکھا ہے کہ یہ فرضی نیوز ہے بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے کہ مسلم بھیڑ نے اس پولس والے کو کوٹ جب لے جایا جا رہا تھا تو بہت دھکے دیئے مارا پیٹا اور یہ حال ہے اب آگے کیا ہوگا دلیپ نے لکھا تھا دلیپ نام کے نفرت باز نے کہ جس پولس والے نے نماز پڑھتے سامنے مسلمان کی بچوارے میں لات ماری تھی کل بھاری سرکشہ بل کے ساتھ اسے کوٹ لے جایا جا رہا تھا پر مسلمان کی ایکتہ دیکھو انہوں نے ہزاروں پولس والوں کے سامنے اس پولس والے کی پٹائی کر دی ڈی سی پی نوٹ ڈیلی پولس کے جو کمیشنر ہیں ڈی سی پی ہیں انہوں نے لکھا ٹویٹر پہ اوفیشل ہینڈلز ہے کہ یہ فرضی خبر ہے اس ٹویٹ نے بتائی گئے گھٹنا نہیں ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو واتس اپ گروپس کے اندر اتنا کٹ کے بھی آگے بڑھا سکتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور ان کو دیکھنا آسان ہو یہ ویڈیو آپ میں دکھا رہا ہوں جس ویڈیو کو ڈالا گیا ہے اور سوریہ پرتاب سنگھ نام کے نفرتباز کو آپ جانتے ہوں گے جس نے ایک چولا اوڑا ہوا تھا انسانیت کا اور کیا کچھ نہیں باتیں کرتا تھا مولی سرکار کے ویرود میں نفرتبازی کے ویرود میں وہ نفرتبازی پھیلاتا ہوا وہ ہی پکڑا گیا اور اس آدمی نے ٹویٹ ڈلیٹ نہیں کیا باقی سارے نفرتباز ٹویٹ ڈلیٹ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا یہ ویڈیو اس سے کافی زیادہ بڑا ہے اس کو اس کیپشن کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ پھلایا جاڑا آتا سٹایا کے پیجز سے جو فرضی پیجز ہیں ان سے لیکن سوریہ پرتاب سنگھ نفرتبازی میں نائدہ ہے تو نیا نیا کہتا ہے نا کہ کوئی اگر کچھ کرنے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ثابت کرتا ہے تو اس نے لکھا سوریہ پرتاب نے اس ویڈیو کو ڈال کے کہ جس جات کے چھوڑے در ہوگا تو عمر نے سڑک پر نماز پڑھنے والا بھاشا دیکھئے گا نماز پڑھنے والوں کے پچھوڑے میں ناعت ماری تھی اسی کو پولیس کی اپسلتی مسلم بیڑھ نے پٹائی کر دی اب آپ دیکھ لو کیا ہونے والا ہے ڈلی پولیس نے صاف کر دیا ہے کہ یہ فرضی ویڈیو ہے اس ویڈیو کا کوئی سممند ڈلی سے نہیں ہے یہ ویڈیو ہمارے یہاں کا نہیں ہے نہ ہی اس ویڈیو کے اندر ہمارا کوئی پولیس کرمی پیٹا جا رہا ہے اب آپ سوچئے یہ وکٹم کارٹ کھیلنا ہوتا ہے پہلے اس نفرت باز جس کا نام کونسا تومہ رہے وہ پولیس کا در ہوگا اس نے مسلم سمجھ آئے کہ یواؤں کو نوجوانوں کو نماز پڑھنے کی حالت نے مارا پیٹا پھر یہ پھیڑایا جانے لگا کہ بھئیہ مسجدیں خالی پڑھیں ہیں تو نماز باہر کیوں پڑھتے ہو بڑھتا چلا گیا ہے لیکن مسجدوں کی انومتی نہیں ملتی یہاں تک کہ نئی مسجد بجانے کی انومتی تو چھوڑی ہے وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا لیکن جو پرانی مسجدیں ہیں ان کے ایکسپینشن کی انومتی میں پسینیں چھوڑ جاتے ہیں ایک طرف پران پدشترہ کا کارکرام ہوتا ہے دوسرا مسجدوں میں انومتی نہیں ہوتی ہے سرکار کی طرف سے انومتی لینے جائے گا تو کبھی نہیں ملے گی کون سنیاں میں مجھے نہیں معلوم جس کی وجہ سے مسجدیں جب جمعہ کی نماز میں بھر جاتی ہیں تو پاس منٹ کے لیے کچھ سڑک کے حصے پر شہر کی حد سے حد ایک مسجد بہت مسجدیں نہیں کہیں ایک آج مسجد میں ایسے بھیڑ باہر ہو جاتی ہے وہ بھی پاس منٹ کے لیے جو کعور یاترہ سے کم ہے جو ہمارے گھنیز جی کے پندالوں سے کم ہے میرا سب کا سمبان کرنا ہے میرا کام لیکن بتا رہا ہوں مثال دیکھیں ہر چیز نوراتریز میں جو ہوتی ہے بھیڑ اس سے کم ہے ساری چیزیں ہیں شیوراتری کے جلوس سے کم ہیں لیکن پانچ منٹ میں بھی اتنی تکلیف لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ جیسے گھنٹوں جام کیا جا رہا ہے کوئی گھنٹوں جان نہیں کیا جا رہا لیکن بات یہ ہے کہ یہ نفرت بازی جو پھیلائی گئی اس کے ساتھ وکٹم کارٹ کھیلنے کے پریاس کیے گا صدف آفرین کر کے ایک یوزر نے لکھا ہے کہ لپو سے لے کر چمپو تک مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فرضی نیوز پھیلارا ہے ڈلی پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ نیوز فیک ہے جھوٹ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیس اس فرضی وادوں پر کارواہی کرے گی اب بڑا سوال صحیح میں یہ ہے سوری پرطاب سنگھ جیسے نئے نفرت بازوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے جس آدمی نے ایک ایسی نفرت بھرے ٹویٹ کو ابھی تک رکھا ہوا ہے بینہ تحقیق کے پھیلایا جو نفرت باز اس کو ڈال دے گائے تھے وہ ڈلیٹ کر کے بھاگ گئے لیکن سوری پرطاب سنگھ جیسا نیا نفرت نیا نویلہ نفرت باز ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے اپنے ٹویٹ کی اوپر جو بھی انماز پھیلے جو بھی نفرت بازی پھیلے جو بھی دنگے فساد جیسی استثیق کہیں بنے تو اس کا ذمدہ سوری پرطاب سنگھ ہے اس کو باہر کو چھوڑا ہوا ہے اس کو جیل میں کوئی نہیں ڈالا جا رہا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا آدادی دی گئی ہے کیا پکشپاتی روئیہ ہے اسی بات شکایت کس سے کیجئے اگر یہ کل فرضی ویڈیو وائرل ہوا ہے تو اس سے پہرے بی جے پی کا فرضی ایڈ وائرل ہو رہا ہے جسے ایڈویٹیزمنٹ میں بھاجپا نے اپنے کیمپین میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ موڈی جی نے اور بی جے پی کی سرکار نے روس کی اور یوکرین کی ید کو رکوا دیا تھا ابھی جگتو یہ واتس اپ یونیورسٹریز پر آ رہا تھا اب بی جے پی کے اوفیشل ہینڈل جیسے اوفیشل ایڈویٹیزمنٹ میں آ رہا ہے جس کو خود اپنے آپ لوگوں نے بے نقاب کر دیا اشوینی ویشنف جیسے لوگ اشوینی ویشنف جی میں سممان کرتا ہوں ان کا بس افسوس یہ ہے کتنے پڑے لے کے قابل آدمی غلط پارٹی میں اور سیدھے سیدھے ایگزیکیوٹ کرنا پڑا رہا ہے جو کہا جا رہا ہے اوپر سے کیونکہ جنہی ویشنف نے بھی اس ویڈیو کو ڈالا جو موڈی جی نے ایڈ جاری کیا کہ وار رکوا دی اور پھر ہماری بس نکالی بے دیش میں بھی رکھیں ہمارا خیال تب ہی تو ہے سبھی موڈی کا پریوار اب آپ سوچئے اس کی اوپر منسٹری آف ایکسٹرنل افیر کے جو پروکتہ ہے مجھے آج بھی یاد ہے اور یہ کوئنٹ کا آٹیکل بھی لگا رہا ہوں انہوں نے کھنڈن کیا تھا تب ہی کہ ہمارا ایسا کچھ بھی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یوٹ رکھوایا ہو یہ سب کچھ غلط بات چل رہی ہے اور اب اس کو اوفیشل طورہ بی جی پی جنتہوں کو مور بنانے کے لیے بھرمیت کرنے کے لیے وائرل کر رہی ہے دا کوئنٹ نے تب لکھاتا کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ڈینائیز کلیم راشہ سٹوڈ وار فور سکس آورز تو ایویکویٹ انڈینز فرم خارکیب ویدیش منترادہ نے کھنڈن کیا اس کلیم کا کہ راشہ نے جنگ کو یود کو روکا تھا چھ گھنٹے کے لیے بھارت کے جو سٹوڈنٹس تھے اور بھارت کے ناغرک جو تھے ان کو نکلوانے کے لیے خارکیب میں یہ سب جھوٹ ہے یہ جھوٹ کی آپ کسے شکایت کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ان بی ڈی اے سے ہے نیشنل گروڈکاسٹرز کا جو آثورٹی ہے کنٹرول ریگولیٹری باڈی ہے اس نے ابھی یہ آئیڈوائزری جاری کی ہے جس کو انڈین ایکسپرس نے شاپا ہے کہ جو نفرت پہدانے والے شوز ہیں ان کو ہٹائیے یہ چار بڑے نیو سٹینلز کو کہا گیا ہے جس میں ایک میں منچوپڑا بھی کام کرتے ہیں امن چوپڑا ایسا نفرت باز ابھی باز نہیں آ رہے ہیں جن کی اوپر پچھتر ہزار اور پچھتر ہزار روپے کا فائن لگ چکا ہے نفرت بازی بھرے جو ویڈیوز تھے وہ چلانے کے لیے شوز کے اندر استعمال کر نفرت پہدانے کے لیے تو آپ کس سے شکایت کریں گے لیکن اس ویڈیو کو در آگے تک بڑھا دیجئے گا چاہے تو شروع کے تین منٹ تک کارٹ اگر آپ واتسپ پڑھانے چاہے ڈالیے جس سے کہ یہ صاف ہو جائے کہ وہ جھوٹی خبر ہے اور جتنے لوگوں تک پہنچ سکے ضرور پہنچائیے گا جائے ہن جائے بھارت